مرے بیار بین بھائی جو ملترو کے سواب جانبات کرنے والے ہیں نیڈو سیس جی ایس ٹیبلیٹ کے بارے میں ہنے اس کے کیا فائدہ کیا نقصان اسٹیما پور جانگاہ جانے والے ہو چلے دوستو بیڈی سٹارٹ کرتے ہیں یا پھر دوستو پیت کی خرابی سے جوڑوں میں درد ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو نئے اون پرانی ایسٹ ڈی 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 ٹی خٹی ڈکاروں کارنا جی مچھلانا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو پیٹ کا فولنا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو پیٹ کا درد ویمو ٹاپا ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو پرانے سے پرانا قبض ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو بہشیر ہونا کبج کے چلتے چلتے اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو کبج کے چلتے چلتے پرانہ نجلہ ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو جگر آتو وے میدو پر سوجن کا ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو گیس کے چلتے چلتے سردرد ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو گیس کے چلتے چلتے پیٹ میں درد وے آتو کی خسکی ہو جانا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو میرے پیارے بہنوں بھائیو آپ کو دو بات ویسے سروپ سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیے شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائے نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیے میڈیشین یا کسی بھی انیے پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے صلاح کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھے دوستو اگر آپ ماشنل پر نینے تو شنل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈو کو زیادہ شیئر کریں